مختلف مذاہب کے گروہ حضرات دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور جمعیت علماء کے ورکرس جن کی انتہائی اخلاص اللہیت قومی حمیت ملک سے محبت نے اس اجتماع کو بلایا اور کامیاب کیا میں ان سب حضرات کا ممنون کرم ہوں جنہوں نے ملک کے ان حالات میں جن پر آپ کے سامنے ہر شخص نے تشویش کا اظہار کیا ہے ان حالات میں جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے قومی یک جہتی کے پروگرام کو مناقب کیا اور آپ حضرات نے ان کے بلانے پر لبائک فرمایا اور یہاں تشریف لائے لیکن میں سب سے پہلے جناب پٹیل صاحب مرہوم جو دارالعلوم دیوبند کے فادل اور قوم اور ملک کے بیلوس خادم جن کے رگو ریشے کے اندر جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی خدمات پیوست تھی جمعیت علماء ہند ان کا اوڑنا اور بچھونا تھی وہ اس اجتماع کا کام کرتے کرتے ہم سے جدہ ہو گئے دنیا کو چھوڑ کر جانا تو ہمارا ہی ایمان ہے کہ جس طرح گو گئے ہم بھی ہر ایک دنیا سے جائے گا لیکن محبتہ اسی چیز ہے کہ اس ایمان کی باوجود کے ہمیں بھی جانا ہے جب ہمارا کوئی محبوب ہم سے جدہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے سوا کوئی چارہ ایکار بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی بال بال مقفلت فرمائے درجات کو بلند فرمائے اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے ان کے بچوں کی ان کے پسماندگان کی ان کے عائزہ کی اللہ نگہبانی فرمائے اور ان سب کی دین و دنیا کی حفاظت بھی فرمائے میرے محترم بزرگو اور دوستو جمعیت علماء ہند کے سلسلے میں آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے اور نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجئے کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جب تھی تب تھی ملک کی آزادی سے پہلے لیکن ملک کی آزادی کے بعد اپنے تمام عقابر رحمہم اللہ نے حضرت مجنی نے مولانا آبو القنام آزاد نے مولانا حفظ الرحمن صاحب نے یہ تائی کر لیا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہ اب جمعیت علماء خالص ایک غیر سیاسی اور مذہبی جماعت ہے آج سے ہمارا ملک کی پارلیمنٹری اور اسمبلی کی سیاست سے ایک کوڑی کے برابر بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں بڑے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو حکومت کرتی چلی آتی ہیں اور ملک پر ان کی گرفت ہوتی ہے حالات کروٹ لیتے ہیں جو کل اقتدار میں تھی آج اقتدار کی کرسی سے محروم ہو جاتی ہیں اور وہ سیاسی پارٹیاں جو اقتدار کے دائرے سے باہر تھیں حالات نے کروٹ لی اور وہ اقتدار پر آ کر پیٹ جاتی ہیں یہ نشیب و فراز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے بعد جو فیصلہ کیا تھا اسی فیصلے کی وجہ سے جمعیت علماء ہر وقت ہر زمانے میں زندہ و جاوید ہے اور الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چل کر روز بروز بڑھ رہی ہے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے حالات کیسے بھی ملک کے اندر آئیں کیسے بھی نشیب و فراز آئیں لیکن جمعیت علماء اپنی جگہ پر ہے اور اقابل کے طریقے کو اپنائے ہوئی ہے جمعیت علماء ہند نے کسی وقت بھی ملک اور ملک میں بسنے والوں کے مفاد سے اپنے آنکھوں کو بند نہیں کیا کسی کی بھی حکومت ہو اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی آ کر بیٹھے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم جس چیز کو ملک اور ملک میں بسنے والی قوم کے حق میں سمجھتے ہیں ہمیشہ جمعیت علماء ہند نے آواز کو بلند کیا ہے اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جس چیز کو حق سمجھا ہے اس کو کہا ہے اور اس کے لیے کام کیا ہے میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ تک کی اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ جمعیت علماء کا کردار اس ملک کو اٹھانے میں امن و امان کو قائم کرنے میں ملک کی ترقی میں کیا ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھائیں اس لیے کہ جس قوم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقفیت ہوتی ہے اور وہ اپنے پوروجوں کی تاریخ اور قرمانیوں سے نا آشنا ہوتی ہے وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے اپنے صحیح رخ کو کبھی اختیار نہیں کر پاتی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں نے دیا کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہوا لیکن ملک آزادی کے ساتھ تقسیم بھی ہو گیا آزادی جیسے جیسے جمعیت علماء ہند کے اقابر کو نظر آتی تھی کہ ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا مدنی مولانا ابو الخلام آزاد مولانا عبد الرعمال سوہاروی برابر مہاتمہ گاندی سے موتی لال نیرو سے جوائل لال نیرو سے برابر یہ وعدہ لیتے چلتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور کیا بنے گا یا ملک ہندو راستر بنے گا یا ملک کا دستور سیکلر دستور بنے گا اور تجاویز موجود ہیں سن چھالیس کا کانگریس کا بلٹن موجود ہیں ہمارے پاس کانگریس کے جواب موجود ہیں آج بھی موجود ہیں جن میں کانگریس کمیٹی اس کی ورکنگ کمیٹیاں اس کے عام اجراس برابر ہمارے خطوط کا جواب دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے چلتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکلر دستور ہوگا اب ملک آزاد ہوا بدقسمتی سے آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو گیا اور ایک جماعت نے اسلام کے نام کے اوپر ملک کے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا ہمارے اقابل نے اس کی مخالفت کی ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا ان کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا ان کی پگڑیوں کو پامال کیا گیا مگر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے جس نظریے کو حق سمجھا تھا ہر چیز کو برداشت لیا مگر ایک بال برابر ان کے پیر میں جمعش نہیں آئی یہاں تک کہ ملک تقسیم ہوا یہ ملک تو اللہ کا ملک اے زمین و آسمان وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں ایک آواز اٹھی میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں اگر نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونس فریڈیم کے اندر نام لے کر بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک اسلام کے نام کے اوپر تقسیم ہو گیا اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مدعبی دستور ہوگا اور یہ ملک ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا بڑی قدعور شخصیت تھی ملک کی ان کے ساتھ ایک نظریاتی جماعت تھی لیکن جمعیت علماء ہند تنہا ایک پتھر تھا جو درمیان میں کھڑا ہوا اور ہمارے اکابر تنہا تھے اس وقت جماعتیں کہاں تھی آج تو آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے صبح کو جماعتیں بنتی ہیں شام کو ٹوٹتی ہیں اس زمانے میں ملک کے اندر کوئی مسلم آئیسی تنظیم نہیں تھی جس کے پاس ڈیڑھ سو سال کی قربانیوں بھری تاریخ ہو علماء کی جماعت تھی اٹھارہ سو تین میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جس دن انگریز نے اس انڈیا کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ آج ملک خدا کا ہے خلق خدا کی ہے حکومت اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے لیکن آج سے ملک کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اس دن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اس کے آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرد ہے یہ پہلی آواز تھی ملک کی آزادی کے لیے لوگ نہیں جانتے اور پھر یہ آزادی کی آواز کے اندر جان پیدا ہوتی رہی ان کے شاگرد ان کے خانوادے کے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا شاہ اسماعیل شہید سیدہ احمد شہید رحمت اللہ علیہما کو پیدا کیا مولانا نے جو بات کہی تھی اس کی بڑی قیمت چکائی مولانا کو زہر دیا گیا مولانا کے جسم میں سپید داگ پڑ گئے مولانا کی جائدات کو کرک کر لیا گیا ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا یہ تمام کچھ ہوا لیکن وہ مرد مومن تھا سب کچھ اس نے برداشت کیا لیکن اس کے پیر میں جنبش نہیں آئی وہ چلے گئے دنیا سے اٹھالہ سو چوبیس میں اور ان دو ان کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے اٹھایا اس کردار کو اور یہاں تک کہ سن اکتیس کے اندر وہ بھی بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی ارباب سیاست بھی نہیں جانتے سب سے پہلا جہاد آزادی سن اٹھالہ سو اکتیس کا جہاد آزادی ہے لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے انہوں نے ٹھیک چھپیس ستائیس سال کے بعد پھر ڈیلی میں میرٹ میں سہارنپور میں سنبھل میں مراد آباد میں پنجاب میں پھر آزادی کی آگ جلائی مراد آباد میں نواب مجیوہاں کو پکڑوا کر کے اور انگریز نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور ان کی زندہ جسم کو گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں باندھ کر اور بھگا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے آج بھی وہاں قبرستان ہے مراد آباد میں جس کا نام ہے گنج شہیدہ آج لوگ جانتے ہیں نہیں گنج شہیدہ کا مطلب کیا ہے اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تا کہتے ہیں کس مٹی ان کے خون سے صرف ہو گئی تھی اس کا نامی گنج شہیدہ ہیں بہت بڑا قبرستان ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر علماء کا کردار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس پہ اندر بھی اکتیس میں شکست ہوئی سن ستاون میں شکست ہوئی مہرخین لکھتے ہیں روحِ روشن مستقبل کتاب ہے روحِ روشن مستقبل کتاب ہے ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبریڈیوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے سن اٹھارہ سو ستاون کے اندر دلی میں صرف علماء تین تیس ہزار علماء کو شہید کیا گیا ہے یہ آپ کی تاریخ ہے دنیا جہنتی بھی نہیں ہے جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد تارلوم دیوبند کو قائم کیا گیا اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ اٹھارہ سو ستاون کے اندر شہید کر دئیے گئے انہی کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیگ مانگ رہی ہیں مرنے والا مر گیا بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ بھیگ مانگ رہے ہیں چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے مفت کھلائیں گے مفت پڑھائیں گے اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دنائیں گے یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا یہ ان کے لئے ایک بہت بڑی چیز تھی جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لئے اپنی جان قربان کر دیتا آج انگریز اس ہی کے اولاد کو پکن کر اپنا وفادار بنا رہی ہے یہ لوگ فقیر تھے درویش تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے احران کیا دارلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی سن انیس سو چھ اٹھارہ سو چھ آجزٹ میں اور یہ کہا اپنے اولاد ہمیں دو ہم اسے مفت پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے مفت کتابیں دیں گے کھانا دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے کوئی اس میں کامیاب ہوئے یہ حیرت کی بات ہے انگریز اگر کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے پہائیں گے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا وہ لوٹ رہے تھے ان کے ہاتھ میں طاقت تھی یہ تو درویش لوگ تھے ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں شام کا ہے تو صبح کا نہیں ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی لیکن آپ یہ دیکھئے اور ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو مجاہدین کے ان بچوں کے لیے چندہ جبا کرو مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لیے جہاد کرنے والا بناو لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دئیے اور ڈیڑھ سو سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے ان مدرسوں کو جلا رہی ہے یہ ان کی کرامت ہے انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی اگر یہ ختم ہو گئے ان کے دروازے بند ہو گئے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر اقلیت اور اکثریت نہیں بلکہ اس ملک کی حفاظت چھپی ہوئی ہے سامن ہے وہ وہ دستور ہے جس دستور کو جمعیت علماء ہند نے بنوایا ہے جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہماری ڈیر سو سال کی قربانیاں ہیں ہم آپ سے وعدہ لیتے چلے ہیں آپ کی تجاوید ہمارے پاس ہیں آپ نے یہ کہا ہے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک کا آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا وہ تجاوید موجود ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ رہیں گی قبرستان محفوظ رہیں گے مسلمانوں کے تحضیب و تمدنما وہ ایک لسٹ ہے میں تو یاد نہیں رہا دیں میں وہ لے کر جاتا میرے تو بیگ میں رکھی ہوئی ہیں آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجئے اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستغط کیے ہیں آپ مجرم ہیں آپ نے دستغط کیا ہم نے دستغط نہیں کیے ہماری ٹوپیاں اچھا دی گئی ہیں ہماری پگنیوں کو زمین سے روندہ گیا ہم کبھی پیچھے نہیں اٹھے جمعیت علماء کا وزن تھا یہ ڈیر سو سالہ تاریخ تھی وہ لوگ تاریخ کے جاننے والے تھے وہ سمجھتے تھے کیا بات ہے جمعیت علماء کے سامنے انہوں نے اٹھنے ٹھیکے اور ملک کو سیکلر دستور میرا یہ سیکلر دستور اس ملک کی عقلیت اور اکسریت کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اس پورے ملک کے لیے خدا کی نعمت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اب حالات نے ملک کے کروٹ لی ہے جمعیت علماء کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جمعیت علماء نے ملک کو سیکلر دستور دیا یہی جمعیت علماء کا نظریہ ہے سیکلر دستور کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے ملک میں بسنے والا جنتہ ہر مذہب کی ماننے والی اپنے مذہب پر عمل کرنے اور چلنے میں آزادی رکھتی ہے ملک میں بسنے والی